اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے ودرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے اللہ تعالی بھی ان سے مذاق کرتا ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزا کا معاملہ کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اللہ تعالی بھی ان سے ایسے ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں زلدت میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو استہزا سے تعبیر کرنا زبان کا ایک اسلوب ہے ورنہ حقیقتاً یہ مذاق نہیں بلکہ اس کے ان استہزا کی اس فعل کی سزا ہے جو اللہ تعالی انہیں دے رہا ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی بھی ان سے فرمائے گا جیسے کہ سورة الحدید میں ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ مذاق یہ ہوگا کہ اللہ تعالی فرمائے گا یُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَعْكُمْ قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ یعنی مومنین جب اپنا نور لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین ظلمت میں بھٹک رہے ہوں گے ادھر ادھر تو وہ ایمان والوں کو پکار پکار کے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے انتظار کرتے تھے دل سے ہم تمہارے خیرخواہ نہیں تھے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف تم کو شک ہی رہا یعنی تم کو شک ہم دلاتے رہے اور تمہارے خلاف ہم معاملات کرتے رہے مومن اپنا نور لے کر کے چلیں گے اور یہ اپنی ظلمت میں بھٹکتے رہیں گے تو اس کو اللہ رب العالمین نے مزاق سے تعبیر کیا ہے لیکن یہ اصل ان کے فعل کی سزا ہے جو اللہ رب العالمین انہیں آخرت میں دیں گے تو ناظرین یہ منافقین کی صفت کوئی اچھی صفت نہیں ہے یہ بہت بری صفت ہے مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ مییت کو جب قبر میں رکھا جائے تو کس جگہ سے اسے قبر میں اتارا جائے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے آپ دیکھیں ہوں گے کہ جیسے قبر ہے قبر کے ایک سائیڈ میں چوڑی سائیڈ جہاں پر ڈسٹنز زیادہ لمبا ہوتا ہے اس سائیڈ جو ہے لوگ وہ جنازہ جس میں مییت کو لایا جاتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اسی میں سے اٹھا کر کے اس کو کپڑوں سے پکڑ کر کے بیچ میں اتار دیتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے دیکھئے سنت طریقہ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں حارس نے وسیعت کی کہ ان کی نماز جنازہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ پڑھائیں تو انہوں نے نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید نے پڑھائی اور انہیں قبر میں پاؤں کی طرف سے داخل کیا گیا یعنی مییت کا ایک طرف سر ہوتا ہے اور ایک طرف پیر ہوتا ہے تو جس طرف پیر ہوتا ہے اس پیر کی جانب سے انہیں قبر میں داخل کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مسنون ہے یہی سنت ہے یہی مسنون طریقہ ہے امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرنا رائے سے زیادہ بہتر ہے یعنی قبر کے پاؤں کی جانب سے مییت کو داخل کرنا چوڑائی کی طرف سے داخل کرنے سے بہتر ہے لوگ عام طور سے کہتے ہیں چوڑائی کی طرف سے داخل کرنا ذرا آسان ہوتا ہے اس کے لئے ہم لوگ داخل کرتے ہیں نہیں سنت پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے لہذا یاد رکھیے ہر کوئی اس بات کو کان کھل کر کے سن لیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مییت کو جب قبر میں داخل کیا جائے تو پیر کی طرف سے داخل کیا جائے چوڑی طرف سے داخل نہ کیا جائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے قبر کو پختہ کرنے کے تعلق سے مضبوط بنانے کے تعلق سے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر ہمارے یہاں جو بچے اپنے والدین کو دفنا کر کے آتے ہیں یا والدین جو اپنے بچوں کو دفنا کر کے آتے ہیں ایک جذبہ ہوتا ہے ایک جو ہے محبت ہوتی ہے لوگ جا کر کے اپنے والدین کی قبروں کو مضبوط اینٹ پتھر رکھ کر کے اس کو مضبوط بنا دیتے ہیں یاد رکھی یہ حرام ہے تمام ایمہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے چاہے اللہ ما شوقانی ہو چاہے بنباز ہو یا اس دور کے ہو یا پہلے دور کے ہو امام ابن حزم ہو امام قرطبی ہو تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کا مضبوط بنانا یہ حرام ہے قبروں کی تجسیس یہ حرام ہے حدیث دیکھئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یقعد علی و ان یبنا علی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبروں کو مضبوط بنایا جائے یعنی قبروں کو مضبوط بنایا جائے اسی طرح سے اس پر بیٹھا جائے اور بعض روایتوں ہیں و ان یکتوہ علی اور اس پر لکھا جائے اس سے بھی منع کیا ہے یعنی قبروں کو مضبوط بنانا اینٹ پتھر لگا کر کے بالکل حرام ہے یاد رکھیے نئی لب بنا سکتے آپ آپ بڑی بڑی عمارتیں اس پر نہیں بنا سکتے لوگ دو دو تین تین اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ قبر کو بنا دیتے ہیں بڑی بری بات ہے انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اس کے تعلق سے رہی تو وہ آگے انشاءاللہ آئے گی اور اس کا مقصد بھی آ گیا گا کہ کیوں اس سے منع کیا گیا ہے آیت کے لئے بس اتنا ہی ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے بچائے حلال چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں